ہیلے ارون جیسے دراما سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایمورٹل ماسٹر زی جان ایک پاورفل ڈرائگن سے فائٹ کر رہا تھا اور ماسٹر زی جان شینک شین پیلس کا ماسٹر اور یہاں کا ہیڈ ہے اور ایک پاورفل ڈرائگن ان پر اٹریک کرتا ہے تو ماسٹر زی جان اپنے ڈیسائپرز کے ساتھ مل کر اسے فائٹ کرتا ہے مگر ڈرائگن سارے ڈیسائپرز کو نیچے گراتا ہے تو سب لوگ ڈرنے لگتے ہیں اور ماسٹر اکیلے فائٹ کرتے تھنک شاتا ہے تو اپنی سب سے پاورفل ڈیسائپرز کو آواز دیتا ہے اور بولتا ہے کہ آ کر میری ہیلپ کرو تب ہی ہم کیورسی گرڈ ٹینک کو دیکھتے ہیں وہ ایر میں فروٹ کرتی ہے تو وہاں آتی ہے اور اتنے پاورفل ڈرائگن کو دیکھتی ہے تو اسے اسے جا نہیں لگتا اور وہ اپنا سکاپ ڈرائگن کے طرف پھینکتی ہے تو ڈرائگن کی شکتی کام ہونے لگتی ہے چینک اسے کیٹ بنا دیتی ہے تو نیچے آتی ہے اور بولتی ہے کہ کچھ رہے میں یہاں سے باہر گئی تو تم نے یہاں پرابلم کھڑا کر دیا تو اس کے فائلو ڈیسائپرز بولتے ہیں کہ لیچر گرر تم نے تو اتنے بڑے ڈرائگن کو بھی چھیوکا لیا چینک بولتی ہے کہ یہ کونسا بڑی بات ہے اور اس نے پہلے بھی بہت بڑے بڑے اور ڈرینجرز اینیمل کو پیٹ بڑایا ہوا تھا اور چینک شینک پیلس میں سب سے چھوٹی تھی اور سب سے زیادہ پاورفول تھی مگر اس کے ساتھ چھوڑا سا پرابلم تھا کہ وہ اپنی پاور کو کنٹرول کرنا نہیں جانتی تھی ماسرو سے بولتے ہیں کہ تم نے پیٹس کو کنٹرول کرنا تو سیکھ لیا مگر اپنی پاور کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھ سکی تو چینک بولتی ہے کہ کس نے بولا کہ میں اپنی پاور کو کنٹرول نہیں کر سکتی اور وہ ہاتھ اوپر گٹتی ہے تو بیلس کی اینڈرس کریک ہو جاتی ہے وہ ہسنے لگتی ہے تو ماسرو کو بولتی ہے کہ میرا پرپس اسے توڑنا نہیں تھا ماسرو نے ناراض ہو کر اندر جانے لگتے ہے تم ان کے پیچھے جاتی ہے کہ میری بات تو سنیں اور ماسرو کو بولتی ہے کہ اپنی پاور کو کنٹرول کرنا سب سے ڈیفیکل کام ہے اور کیا کوئی ایسی ٹریک ہے کہ میں اپنی پاور کو کنٹرول کر سکو محصول سے بولتا ہے کہ فرسلی یہ کہ تم ماؤنٹنز کے نیچے جاؤ اور اچھے کام کرو اور اس سے تمہارے پوائنٹ بڑھیں گے اور دوسری یہ کہ اپنے مائنڈ کو کلی رکھو اور لاسلی یہ کہ اپنے ہارٹ کو شاند کرنا سیکھو اور بولتا ہے کہ اگر تم یہ سب کچھ کر لو تو تم نیچرلی اپنی پاور کو کنٹرول کر سکتی ہو چینگ بولتی ہے کہ یہ کام تو بہت ایزی ہے تو اپنے ٹریچر کا سوٹ کر سوٹھاتی ہے تو بولتی ہے کہ کیا اتنا کافی ہے اگر میں لوگوں کو ان سے ہیلپ کروں تو کیا میری پاور کنٹرول میں آ سکتی ہے ماؤنٹنز سے بولتا ہے کہ صرف یہی کافی نہیں تمہیں لوگوں کو پیسہ بھی دان کرنا پڑے گا چینگ اداس ہو جاتی ہے تو بولتی ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ تو کر سکتی ہوں مگر میرے پاس پیسے نہیں تو میں پیسے سے ان کی ہیلپ کیسے کروں گی ماؤنٹنز سے بولتا ہے کہ کس نے بولا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں اور وہ اسے ایگریمنٹ دکھاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم شین فیملی کی بیٹی ہو اور شین فیملی کی پراپری جب تمہیں واپس مل جائے تو تم ریش ہو جاؤ گی تو جتنا چاہے ڈونیٹ کر سکتی ہو اور اسے بتاتا ہے کہ تمہاری مام نے مرنے سے پہلے شین فیملی کی پراپری اپنے بھائی کے ہینڈوبر کی تاکہ وہ اس کی کیر کرے اور جیسے تم 18 سال کی ہو تو تم جا کر اپنی پراپری واپس لو اور اسے بولتا ہے کہ تم اپنی پراپری واپس لو اور جیسے تم پیسہ جنیٹ کروگی اور لوگوں کی ہیلپ کروگی تو تمہارے پوائنٹس بڑھتے جائیں گے تو جو تم چاہتی ہو تمہیں بساں مل جائے گا تو ڈینگ بولتی ہے کہ یہ کون سا ریفکل کام ہے اور وہ مانٹرز کے نیچے جاتی ہے تو ایک آدمی کو بولتی ہے کہ کیا تمہیں اپنا فیوچر جاننا ہے وہ آدمی اس کی بات سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ لن کی فراڈ ہے تو وہ پریٹین کرتا ہے کہ اس نے اس کی بات نہیں سنی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو ٹینگ دوسرے آدمی سے بات کرنے لگتی ہے اور وہ فانٹ پر بیزی تھا تو وہ بھی اسے لفٹ نہیں کرواتا اور ٹینگ دیسرے آدمی کو دیکھتی ہے تو زبردہ سی اس کا فیوچر بتانے لگتی ہے وہ آدمی اسے بولتا ہے کہ کیا تم مجھے ریش بنا سکتی ہو وہ سیڈو کا نام بولتی ہے تو آدمی اسے بولتا ہے کہ فی یہاں سے دفع ہو جاؤ تو ٹینگ سوچتی ہے کہ ہر کوئی پیسہ چاہتا ہے اگر میرے پاس پیسے نہ ہو تو میرا میرٹ کیسے بنے گا اور سوچتی ہے کہ پہلے مجھے اپنی پرابٹی واپس لینا پڑے گی اور اسی مانٹر پر ایک ریشیوز مین میسٹر جین اپنے بیڑے جی جین اور آسسٹرن کے ساتھ وہاں آتا ہے آسسٹرن میسٹر جین کو بولتا ہے کہ آپ نے بولا تھا کہ آپ اس مانٹر کے کونے کونے کو جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ماسل جی جین کہا رہا ہے میسٹر جین بولتا ہے کہ ہاں میں سب کو جانتا ہوں اور بولتا ہے کہ ہم شینگنگ پیلیس جائیں تو ماسل سے مل سکتے ہیں آسسٹرن بولتا ہے کہ اتنی بڑی ماؤنٹر ہے تو ہم کیسے جانیں گے کہ شینگنگ پیلس کہاں ہے اور میسٹر چین کی مدر بیمار تھی تو وہ ماسل زیجان کو ڈھونے آیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ماسل زیجان اس کی مدر کو کیور کرے اور ان کا بیٹا زیجان کیونکہ ایسی باتوں پر وشواس نہیں رکھتا تھا تو بولتا ہے کہ ہم 21 سینچر میں رہتے ہیں ہم ایمورٹر پر نہیں بلکہ سائنس پر وشواس رکھنے والے ہیں تو میسٹر چینل سے بولتا ہے کہ سائنس کا انڈ میٹا فیزیکس پر ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ تم ماسل زیجان کو نہیں جانتے وہ نہ صرف میڈیسن بلکہ میٹا فیزیکس میں بھی ایکسپارٹ ہے تو اسیسٹرن بولتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو ہم انہوں ڈھونے چلتے ہیں اور ٹینگ وہاں سے گزر رہی تھی تو میسٹر چینل سے بولتا ہے کہ کیا تم جانتی ہو کہ شینگنگ پیلس کا راستہ کونسا ہے چینگ بولتی ہے کہ آپ کو وہاں جا کر کیا کرنا ہے نیسرہ چینل بولتا ہے کہ میری مدر بیمار ہے مجھے ماسل زیجان سے ملا ہے تاکہ وہ نہ کیور کرے تو چینگ بولتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں اور وہ سپیل یوز کرتی ہے تو ایک بھوک نکالتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے پیشنٹ کے اوپر رکھنا پیشنٹ جاگ جائے اور اس پر لکھا ہوا منتر اگر پیشنٹ 49 ٹائم پڑھے تو وہ بلکل چھیک ہو جائے گا اور سب لوگ انشن بوک دیکھتے ہیں تو انہیں ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ یہ بوک ریال ہے تو جیچنٹ اپنے ڈیڈ کو بولتا ہے کہ ہم کسی اور کے ہیلپ لیتے ہیں اور اس لڑکی کو تراثتے کا پتہ ہی نہیں وہ اسسسٹنٹ کے ساتھ وہاں سے جاتا ہے تو چینگ سوچتی ہے کہ میرا میرٹ بھار سکتا ہے اور وہ جانتی تھی کہ اگر وہ خوش یہاں رکنا چاہے گی تو میسٹر چین اس کی بات نہیں سنے گا کیونکہ دو تیر لوگوں سے بات کر کے اسے ایکسپیریس ہو گیا تھا اور وہ نے دکھانا چاہتی تھی کہ وہ کیا کر سکتی ہے میسٹر چین اسے روکنے لگتے ہیں تو چینگ بولتی ہے کہ مجھے کسی کام سے جانا ہے تو وہ اپنی کیج جیسے وہ لیٹل گری بولتی تھی بولتی ہے کہ چلو مجھے کہیں جانا ہے لیٹل گری ڈراغر بات جاتا ہے تو چینگ مزے سے اس پر بیٹھتی ہے تو وہاں سے چلی جاتی ہے اور میسٹر چین موں کھولے دیکھتا رہ جاتا ہے کہ کیا وہ لڑکی ایمورٹل تھی تب ہی جیجر اور اسیسٹرن آتے ہیں تو بولتی ہے کہ لیٹل گل کہاں گئی میسٹر چین کچھ بول نہیں پاتا اور اوپا دیکھتا رہتا ہے اسیسٹرن بولتا ہے کہ ہم نے تو آپ کو وان کیا تھا کہ وہ لڑکی فراڈ ہے اور بولتا ہے کہ لائیں یہ بک مجھے دیں میں اسے پھینک کر آتا ہوں میسٹر چینگ اسے سلاپ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ کی فراڈ نہیں بلکہ ریال میں ایمورٹل ہے اور بولتا ہے کہ اس بوک کی حیب سے میں اپنی مدر کو ہیل کر سکتا ہوں اور چینگ اوپر میں اچھی ساب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی تو خود سے بولتی ہے کہ اگر میں اپنی فیٹ پر ٹرنس کرتی رہی تو مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا اور بولتی ہے کہ پہلے مجھے پیسہ چاہیے تاکہ میں پیسہ ڈونیٹ کروں تو میرا میرٹ بڑھے اور وہ میاب نکالتی ہے تو اپنے انکل کی لوکیشن ڈھونڈنے لگتی ہے اور دوسری سر پر دیکھتی ہے کہ میسٹر چینگ اور جیچنگ ہاؤسپیٹل جاتے ہیں اور وہ لوگ گرینڈ ماں کی وارڈ میں جاتے ہیں تو میسٹر چینگ کا چھوٹا بھائی مو اپنی وائب کے ساتھ پہلے سے وہاں تھا وہ میسٹر چینگ کو بولتا ہے کہ ویسے تو تم بولتے ہو کہ تم مدر سے بہت پیار کرتے ہو اور یہ بیمار ہے تو تم کتنے ٹائم سے غائب ہو تو جیچنگ بولتا ہے کہ ڈیڈ کہیں آؤٹنگ کے لیے نہیں گیا تھا انہیں گرینڈ ماں کی فکر ہے تو یہ انہیں کیور کرنے کے لیے کسی کو ڈھونے گئے تھے اور بولتا ہے کہ یہ ایمارٹل بھوک ہے جسے پڑھنے سے گرینڈ ماں چھیک ہو جائے گی تو انکل مو سے بولتا ہے کہ کیا تم لوگ ریسپانسیبیلٹی لیتے ہو کہ مام بلکل چھیک ہو جائے گی جیچنگ ہاں بولتا ہے تو انکل مو بولتا ہے کہ اگر مدر چھیک نہ ہوئی تو تم نے کامپنی کا پریزرن مجھے بناوگے اور اپنے بھائی کو بولتا ہے کہ تم اپنے سارے شیئر میرے نام ٹرانسفر کروگے اور فیملی کا ہیڈ بھی میں بنوں گا جیچنگ کو گسانے لگتا ہے تو وہ اپنے انکل سے فائٹ کرنے لگتا ہے مگر میسر چین اسے روک لیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں ریل اکسیپٹ کرتا ہوں اور جیچنگ کو ڈاؤڑ ہونے لگتا ہے کہ بھوک فیک ہو سکتی ہے وہ اپنے ڈیڈ کو روکتا لیتا ہے مگر میسر چین بولتا ہے کہ ایمورٹر کبھی جھوٹ نہیں بولتے میسر چین بھوک اپنی موم پر رکھتا ہے بھوک میں سے گولڈر لائٹ نکلتی ہے تو وہ لوگ خوش ہونے لگتے ہیں اور لائٹ نکلنا باندھو جاتی ہے اور گرینڈما چین نہیں جاگتی تو مو بولتا ہے کہ اپنا پرامس پورا کرو اور اپنے شیر میرے نام شانسر کرو تو میسر چین بولتا ہے کہ میں زبان کا پکا ہوں جب میں نے بول دیا تو فیملی کا ہیڈ اور کامپری کا پریزنٹ تمہیں بناوگا تب ہی گرینڈما جاگ جاتی ہے تو وہ بیٹ سے اوپر اٹھ جاتی ہے اور وہ اس بک میں لکھے منتر کو پڑھنے لگتی ہے تو سب لوگ شاک رہ جاتے ہیں جی جن اور میسر چین خوش ہونے لگتے ہیں اور میسر مو بولتا ہے کہ میرا سب کچھ چلا گیا اور پھر وہ اپنے بھائی کو بولتا ہے کہ تم نے مام پر بلیک میجک کیا تو اسی کارے یہ ایسا کار رہی ہے اور گارز کو بلاتا ہے کہ جی جن اور چین کو بھائی لے جاؤ اور انہیں مار کر پھینک دو تب ہی وہ لوگ شاک رہ جاتے ہیں کہ ان کی مادر بارہ سال کی بچی بچ جاتی ہے اور وہ بلکہ چھیک ہو چکی تھی مو بولتا ہے کہ لڑکی تم کون ہو تم تو ایک پیچھ لگ رہی ہو تو مام اسے سلاپ کرتی ہے اور بولتی ہے کہ کیا تم بھول گئے کہ دا سال کی عیش تک تم بیٹ گلیا کیا کرتے تھے اور اسے اس کے بچپن کی باتیں بتانے لگتی ہے تو مو بولتا ہے کہ اوکے میں نے مان لیا کہ آپ میرے مام ہیں آپ میرے سیکرٹ کسی اور کا نہ بتائیں گرینما شین پھر سے اسے سلاپ کرتی ہے اور بولتی ہے کہ میں نے تمہاری باتیں دیکھی اور سنی تم اپنی فیملی کو بولی کیسے کر سکتے ہو اور پھر چین کو بولتی ہے کہ مجھے ہیل کرنے میں ہیلپ کس نے کی یہ چین حیران ہوتا ہے تو بولتا ہے کہ گرینما ایسا تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا جو اسے موٹر نے کار دکھایا گرینما شین مو کو بولتی ہے کہ تم اپنے گارز کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں فیملی سے نکال دوں گے مو اپنی وائف کو لے کر باہر جاتے ہیں تو بولتا ہے کہ ہم لوگ ریچ کیسے بنیں گے تو اس کی وائفوں سے بولتی ہے کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ آج چین فیملی اور چین فیملی کانٹریکٹ سائن ہونا ہے تو ہم جا کر ان سے پیسے لیتے ہیں اور پیسوں کے بلے کانٹریکٹ سائن کریں گے تو میسٹر مو خوش ہو کر اس کے ساتھ چلا جاتے ہیں اسیسنل وارڈ میں آتا ہے تو گرینما شین کو دیکھ کر بولتا ہے کہ گرینما کہاں گئی اور یہ بچی کون ہے یہ جنو سے بتاتا ہے کہ یہ گرینما ہے وہ حیران ہوتا ہے تو میسٹر چین اسے بولتا ہے کہ یہ سب اس ایمارٹل کا کمال ہے اور بولتا ہے کہ جا کر اسے جھوڑو ہمیں اسے ریپے کرنا ہے اسیسنل بولتا ہے کہ اسے جھوڑنے ہم بعد میں جائیں گے چین گروپ کے ساتھ ہمیں کارٹریکٹ سائن کرنا ہے انہوں نے پارٹی ارینج کی ہے تو پہلے وہاں چلیں تو گرینما چین میں بولتی ہے کہ مجھے بھی پارٹی میں جانا ہے نیکسنل میں دیکھتے ہیں کہ شین فیملی کی پارٹی جا رہی تھی تو بولے خوش ہو رہے تھے کہ چین فیملی کے ساتھ ان کا کونٹریکٹ سائن ہونے والا ہے اور ٹینگ کا انکل میسٹر اور جونگ اپنی وائیف اور اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش ہو رہا تھا ٹینگ وہاں آتی ہے تو شین فیملی اسے بولتی ہے کہ تم بیگر ہماری پارٹی سے باہر جاؤ ٹینگ بولتی ہے کہ میں کوئی بیگر نہیں میں تو اپنے وراثت لینے واپس آئی ہوں سب لوگ اس کی بازوں کو شانکھ رہ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم کیا بات کہہ رہی ہو ٹینگ بولتی ہے کہ میں شینزی کی بیجی شین ٹینگ ہوں ٹینگ بولتی ہے کہ گریر گرینپا نے ماسٹر زیجان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا تھا آپ اسے دیکھیں میں شینزی کی بیجی ہوں اور بولتی ہے کہ ماسٹر مجھے ایگریمنٹ دیا ہے اس کے حساب سے گریرینپا نے وہاں لکھا تھا کہ جب میں 18 سال کی ہوں تو شین فیملی کی پرابٹی میرے نام ہو جائے گی اور میں اپنا سب کچھ لینے واپس آئی ہوں تو میسیس ڈرانگ اسے بولتی ہے کہ تم جھوٹی ہو تمہارے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ تم شینزی کی بیجی ہو ٹینگ بیپر نکالنے لگتی ہے تو میسیس ڈرانگ بولتی ہے کہ یہ جھوٹی ہے گارڈز یہاں آئے تو اسے باہر نکالیں گارڈز اندر آتے ہیں اور وہ ٹینگ کے پاس جانے لگتے ہیں مگر دور جا گرتے ہیں سب لوگ شاک رہ جاتے ہیں کہ ٹینگ انہیں ٹاچ بھی نہیں کیا تو وہ لوگ کیسے گر گئے ٹینگ پیپر نکالتی ہے تو میسیس ڈرانگ کو دیتی ہے وہ لوگ ایگریمنٹ دیکھتے ہیں تو میسیس ڈرانگ بولتا ہے کہ یہ جو ریال میں گرینٹ پا کی ہینڈ رائڈنگ ہے تو ان کی بیٹھی جو جو بولتی ہے کہ ایگریمنٹ فیک ہو سکتا ہے تو میسیس ڈرانگ بھی بولتا ہے کہ ہاں آج کے ٹائم میں فیک ایگریمنٹ بنوانا کونسی بڑی بات ہے اور میسیس ڈرانگ کو ریالیز ہوتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ ریال ہے وہ بولتی ہے کہ بچی تمہاری مام کی ڈیتھ ہو چکی اور شین فیملی کا جو کچھ ہے یہ اب میرے ہسپنڈ کا ہے تمہیں کچھ نہیں ملے گا اور شین فیملی ٹائم کو پراپٹی دینے سو مانا کرتی ہے تو ٹائم بولتی ہے کہ اگر تم لوگ ایزیلی پراپٹی میرے نام ٹرانسفر نہیں کروگے تو میں ایسا زبردہ سی لوں گی اور بولتی ہے کیا تم لوگ نہیں چانتے کہ ماسل زی جان نے شین فیملی کے لئے کیا کیا تھا بیسٹر اور جانگ گارز کو بلاتا ہے تو ٹائم بولتی ہے کہ میں لڑنے کے موڈ میں نہیں تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور جانگ کو بولتی ہے کہ پراپٹی میرے نام ٹرانسفر کروگے کہ نہیں تب ہی گرینڈ پا شین آتا ہے تو جانگ اپنے ریڈ کے کان میں بتاتا ہے کہ یہ لڑکی شینزی کی بیٹی ہے اور بول رہی ہے کہ اسے پراپٹی واپس لے رہی ہے تو گرینڈ پا شین بولتی ہے کہ اچھا تم وہی لڑکی ہو جسے اس ٹائم کی ٹائس ماسٹر نے اڈاپٹ کیا تھا چینگ بولتی ہے کہ سو سمجھ کر بات کرو تم میرے ماسٹر کے بارے میں ایسے ورڈ جوز نہیں کر سکتے تو گرینڈ پا شین بولتی ہے کہ ہم نے کونسا ماسل زیجان کو بولا کیوں ہماری ہیلپ کے لئے آئے اور اس نے خود تم اڈاپٹ کیا تو ہم پر اس کا احسان نہیں تو چینگ بولتی ہے کہ تم سب کے سب سیلفیش ہو گرینڈ پا شین بولتی ہے کہ تم پراپٹی کا خیال اپنے دل سے نکال دو اور شین فیملی کا جو کچھ ہے وہ یو جو کے نام ٹرانسفر ہو چکا ہے تم اپنے ویلیج واپی جاؤ اور وہاں جا کر گائے بکریوں کو کھانا کھلاؤ میسل ڈرانگ بولتی ہے کہ میری بیری یو جو چین گروپ کے ساتھ کونٹریکٹ سائن کرنے والی ہے آج تو یہ بھی لینئر بنے گی ٹرینگ اسے میں آتی ہے تو بولتی ہے کہ کیا تم لوگ بھول گئے کہ میرے ماسٹر نے شین فیملی کے لئے کیا کیا تھا اور گرینٹ پاس شین کو بولتی ہے کہ کیا تم بھول گئے کہ تم بھرنے والے تھے تو میرے ماسٹر نے ہیمہ سے چکر لی اور تمہاری فیڈ کو چیج کیا اور یہ ان کا احسان تھا تو تم اتنی جلدی کیسے بھول گئے اور بولتی ہے کہ اگر شین فیملی آج ریچ ہے تو یہ سب میرے ماسٹر کے قارن ہے تو ڈرانگ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم یہ بول رہی ہو کہ تمہارا ماسٹر شینک شینک کا ماسٹر زی جان ہے جینگ بولتی ہے کہ ہاں میں شینک شینک پیلس سے آئی ہوں تو ڈرانگ اپنے فادر کو بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی ساج بو رہی ہے اور اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو گارڈ ہم سے ناراض ہوگا بگر گرینٹ پاس شین بولتا ہے کہ میں بھلا اس سے ایگریمنٹ اور ماسٹر زی جان کو کیا سمجھتا ہوں اور وہ ایگریمنٹ پھار کر ہوا میں اڑاتا ہے تو ماسٹر زی جان نے جس ایور سپیرٹ کو باندھا ہوا تھا وہ کھل جاتی ہے اور شین فیملی پر ہیوی ہونے لگتی ہے ہر چیز وہاں شیک ہونے لگتی ہے تو ساب گیسٹ آرنے لگتی ہیں مگر صرف ٹریک تھی جو بلکل ریلیکس تھی اور پھر وہ ایور سپیرٹ گرینٹ پاس شین کو ہیٹ کرتی ہے تو وہ نیچے کر جاتا ہے شین فیملی وریڈ ہوتی ہے تو جانگ اپنے ڈائیڈ کو بولتا ہے کہ یہ لڑکی ساتھ بول رہی ہے ہیملی کنگ کنگ آف ہیل آپ کے انگیسٹ ہے تو وہ آپ کو ہٹ کر سکتا ہے گرینٹ پاس بولتا ہے کہ یہ لڑکی جھوٹی ہے اور بولتا ہے کہ کنگ آف ہیل ہمیں ہٹ کرنے کیوں آئے گا چینگ بولتی ہے کہ یہ تو صرف سٹارٹ ہے آگے دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے گرینٹ پاس شین بولتا ہے کہ کیا تم مجھ پر کرس کر رہی ہو چینگ بولتی ہے کہ میں کرس نہیں کر رہی میں تو تمہیں ریالٹی بتا رہی ہوں تو گرینٹ پاس شین بولتا ہے کہ میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں جاتا تب ہیمیسٹرل ڈرانگ کو گھر سے کال آتی ہے تو اس کے ہاں سے فون گر جاتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ ہمارے ویلا پر بجلی گری اور آگ لگ گئی تو سب کچھ جال گیا اور ہمارے پاس پروپٹی میں صرف کامٹی بچی ہے جو جو بولتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتے ہیں چینگ بولتی ہے کہ جب کسی کی پروپٹی فورسولی اپنے پاس رکھ گئے تو ایسا ہی ہوگا اور پھر گرینٹ پا کو بولتی ہے کہ تمہارے یہ پینڈن ماسٹر نے تمہاری رکشہ کیلئے دیا تھا تو یہ آپ سے تمہاری رکشہ نہیں کرے گا گرینٹ پا بولتا ہے کہ میں تمہارے ماسٹر کو نہیں جانتا اور یہ پینڈن بیڈ لگ سے مجھے بچائے رکھتے ہیں تو مجھے تمہاری نظر نہیں لگے گی چینگ اس کی بات سنتی ہے تو ہسنے لگتی ہے تب ہی پینڈن گرینٹ پا شینگ کا گھرہ دبالنے لگتے ہے تو وہ چلانے لگتے ہیں میسیز ڈونگ بولتی ہے کہ کیا پتا کہ ہیون ہمیں پانش کار رہا ہو اور آپ اس کی بات مانیں ورنہ آپ ہی جڑ ہو سکتے ہیں گرینٹ پا اپنی فیملی کی بات نہیں سنتا پینڈن ٹوٹ کر نیچے گرتے ہے تو ڈونگ اپنے فادر کے لیے چیئر منگواتا ہے تو گرینٹ پا شینگ ویڈ جے پر بیٹھ جاتا ہے اور یو جو خود کو ریلیکس کرتی ہے اور بولتی ہے کہ آج جو کچھ ہوا یہ سب ایکسٹرن تھے ہمیں کوئی بھی پنش نہیں کر سکتا اور فیو بولتی ہے کہ ہمارا آج بہت لاس ہوا مگر چینگ گروپ کے ساتھ ہمارا کونٹریکٹ سائن ہونے والا ہے تو ہم پھر سے ریچ ہو جائیں گے اور ایک اور بھی لا خریدنا ہمارے لئے بڑی بات نہیں جنگ بولتی ہے کہ کونٹریکٹ سائن نہیں ہوگا تب ہی میسٹر اور میسٹر مو وہاں آتے ہیں تو یو جو بولتی ہے کہ انکل آپ کسی اور کا بشواس نہ کرنا آپ ہمارا ساتھ کونٹریکٹ نہ توڑنا تو میسٹر مو بولتا ہے کہ میں نے کب بولا کہ میں کونٹریکٹ توڑنے آیا ہوں اور اشارہ کرتا ہے کہ اگر مجھے پیسے ملے تو میں کونٹریکٹ سائن کروں گا میسٹر رانگ خوش ہو جاتا ہے تو اسے بینک کارٹ دیتا ہے تو میسٹر مو بولتا ہے کہ میں کونٹریکٹ سائن کروں گا تو جو جو ٹینگ کو بولتی ہے کہ دیکھو تم جھوٹے ہو ہمارا کونٹریکٹ سائن ہونے والا ہے ٹینگ بولتی ہے کہ یہ رانگ پرسن ہے تمہیں اس کی بات کا ٹرس نہیں کرنا چاہیے اور میسٹر مو کو دیکھ کر بولتی ہے کہ اس کا چین فیملی میں کوئی بھی سٹیٹس نہیں میسٹر مو سے بولتی ہے کہ کیا تمہیں مرنا ہے جو مجھ پر کرس کر رہی ہو ٹینگ بولتی ہے کہ انگل میں تو صرف آپ کو ریالٹی بتا رہی ہوں اور اگر تم نے یہ سب سٹاپ نہ کیا تو تمہاری بیڈ لگ تمہیں چین فیملی سے نکالنے والی ہے میسٹر مو اس کو سٹیک سے ہارٹ کرنے لگتے ہیں ٹینگ لیٹل گری کو آواز دیتی ہے تو وہ ڈراغن بان جاتا ہے سب لوگ ڈرنے لگتے ہیں تو میسٹر مو نیچے گرتا ہے ٹینگ بولتی ہے کہ لیٹل گری یہ جگہ تمہاری ترانسفورمیشن کیلئے کافی نہیں تو تمہیں خود کو ریویل کرنے کی ضرورت نہیں تھی ڈراغن پھر سے کیٹ بن جاتا ہے تو سب لوگ شوق رہ جاتے ہیں مگر میسٹر مو بولتا ہے کہ یہ صرف الوجن تھا کیٹ ڈراغن نہیں بنی تھی اور وہ چینگ کو پھر سے ہارٹ کرنے کے لیے آگے آتا ہے تو ٹینگ اسے سٹاک کر دیتی ہے تو سب لوگ ٹینگ کو بولتے ہیں کہ لیٹل گرر تم نہیں چانتی کہ یہ چینگ فیملی کا میمبر ہے تو اسے بولی کر کے تمہیں مرنا ہے چینگ میسٹر مو کے سامنے فیس کرتی ہے اس کی آنکھوں سے گولڈن لائٹ نکلتی ہے تو وہ لیٹل گری کو بولتی ہے کہ کیا اسے اپنا گرینڈ سن بناوں گے میسٹر مو اس کی بات سنتا ہے تو رنے لگتا ہے اور چینگ اس کی حالت دیکھتی ہے تو ہسنے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ دیکھو تم نے میرے پیٹ کو جڑا دیا اور تم اپنے بیر لائک دیکھو تو میرے پیٹ کے گرینڈ سن بانگے اور پھر لیٹل گری کو بولتی ہے کہ کیا تم ہی سے اپنا گرینڈ سن بناوں گے وہ مو دوسرے طرف کرتا ہے تو ٹینگ ہسنے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ دیکھو یہ بھی تمہیں اپنا پوتا نہیں مانتا اور اسے تو تمہارا فیس ہچا نہیں لگا میسٹر مو شینگ فیملی کے میمبرز کو سلاپ کرنے لگتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ لڑکی اتنی ٹائم سے مجھے ہیومیلٹ کر رہی ہے اور تم لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں وہ لوگ گارڈ کو وہاں بلاتے ہیں تو ٹینگ گارڈ کو بولتی ہے کہ تم لوگ شانت ہو جاؤ ورنہ تم سب کے لئے اچھا نہیں ہوگا ایک گارڈ اسے ہٹ کرنے لگتے ہیں ٹینگ اپنی آنکھوں سے گولڈر لائٹ نکالتی ہے تو گارڈ جا کر میسٹر مو کو پانچ کرتا ہے اور دوسرا بھی جا کر میسٹر مو کو پانچ کرتا ہے اور ٹینگ سب کو اپنے کنٹرول میں کرتی ہے تو سب لوگ جا کر میسٹر مو کو ٹارچر کرنے لگتے ہیں میسٹر مو بولتا ہے کہ کیا مجھے جان سے مارو گے تو گارڈ بولتا ہے کہ ہمارا خود پر کنٹرول نہیں تو وہ زور سے میسٹر مو کو ہٹ کرتا ہے ٹینگ اس کی حالہ دیکھتی ہے تو خسنے لگتی ہے تب ہی گرینڈ وچین وہاں آتی ہے تو بولتی ہے کہ کیا تم لوگوں کو مرنا ہے جو میری پارٹی میں فائٹ کر رہے ہو سب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ چین فیملی کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے میسٹر مو ٹینگ کو بولتا ہے کہ دیکھو میری مام آگئی اب یہ تمہیں لیسن سکھائے گی تو ٹینگ بولتی ہے کہ اوکے دیکھتے ہیں یہ میرے ساتھ کیا کرتی ہے جو جو ٹینگ کو بولتی ہے کہ تم نہیں جانتی کہ چین فیملی کے کیا سٹیٹس ہے اور تم جا کر اپالجیس کرو مگر ٹینگ بولتی ہے کہ یہاں سب سے اونچا سٹیٹس میرا ہے تو میں کسے سے اپالجیس کیوں کروں تو جو جو جا کر میسٹر چین کو بولتی ہے کہ یہ لڑکی بول رہی ہے کہ یہ میری آنچ کی بیجی ہے اور دیکھیں یہاں میں بولی کر رہی ہے تو میسٹر مو اپنے بھائی کو بولتا ہے کہ آپ اس لڑکی کو جان سے پار دیں اس نے مجھے بولی کیا اور میسٹر چین تو چینگ کو دیکھتے ہیں تو بڑھرنے لگتے ہیں گرانمو سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا تو میسٹر چین اپنی مام کو بتاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ ایمورٹل ہے اور اسی کے قرآن آپ چھیک ہوئیں گرانمو چین کو اپنے بیٹر پر گساتا ہے تو میسٹر مو کو بولتی ہے کہ میرے پاس آ کر میرے بات سنو وہ ان کے سامنے جھکتا ہے تو وہ میسٹر مو کو سلاپ کرتی ہے اور بولتی ہے کہ تم اتنے ایڈیٹ ہو اگر آج تمہیں کوئی مار بھی دے تو میں اسے بلیم نہیں کروں گی اور بتاتی ہے کہ یہ تو میری سیویر ہے گرانپا چین گرانپا چین کو بولتا ہے کہ لڑکی تم فول ہو تم نے میسٹر مو کو سلاپ کیوں کیا اور تم نہیں جانتی کہ یہ چین فیملی کا میمبر ہے تو میسٹر مو گرانپا چین کو سلاپ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ فول یہ میری مام ہے سب لوگ اس کی بات سنتے ہیں تو شاک رہ جاتے ہیں اور کوئی بھی ٹرست نہیں کر پاتا کہ ان کی گرانپا صرف بارہ سال کی بچی بن گئی میسٹر مو اپنے بھائی کو بولتا ہے کہ اس لڑکی نے مجھے ہیومیلٹ کیا ریکس آئی نہیں کرے گا اور ساری چین فیملی ٹینک کے سامنے جھوک جاتی ہے تو گرانپا اس کا تھانس کرتی ہے کہ تم نے میری جان بچائی اور پھر وہ اپنے بیٹے میسٹر مو کو بولتی ہے کہ اس نے تمہاری مام کی جان بچائی ہے تو تم بھی اسے اپالوجیز کرو اور اس کا تھانس کرو اور ٹینک کو بولتی ہے کہ اس کے ساتھ جو چاہو کر سکتی ہو میسٹر مو بولتا ہے کہ میں اس اپالوجیز نہیں کروں گا یہ تو بلیک میجک کرتی ہے گرانپا چین بھی بولتا ہے کہ ہاں ہم نے خود دیکھا یہ بلیک میجک جانتی ہے گرانپا چین گوسے میں آتی ہے تو گرانپا چین کو بولتی ہے کہ چین فیملی چین فیملی سے سارے کونٹریکٹ ٹوڑ رہی ہے اور مو کو بولتی ہے کہ میں تمہارے شیر واپس لے رہی ہوں تمہیں فیملی میں سے کچھ نہیں ملے گا میسٹر چین ٹینک کو بولتا ہے کہ چین فیملی کے پاس اب کچھ نہیں تو تم چال کا ہمارے گارہ ہو اور اس طرح سے ہم تمہیں ریپے کریں گے تو چینک سوچتی ہے کہ سب بولتے ہیں کہ یہاں سب سے ریچ چین فیملی ہے اگر میں وہاں جا کر ہوں تمہیں ریچ بان سکتی ہوں تو وہ خوش ہو کر ہاں بولتی ہے تو چین فیملی اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور چین فیملی رونے لگتی ہے کہ ہم تو برباد ہوگے میسٹر مو بولتا ہے کہ ہم لگ برباد نہیں ہوں گے اور یو یو کو بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے اور وہ یو یو کے ساتھ میسٹر سو سے ملنے آتے ہیں اور میسٹر سو چین فیملی اسے زیادہ ریچ تھا میسٹر مو سے بولتا ہے کہ میرا بھائی اور بتیجہ تمہیں ریسپیکٹ لینے نہیں آئے اور بولتا ہے کہ میں خود چال کا تمہارے پاس آیا اور پھر اسے بتاتا ہے کہ میرا بھائی بہت پراؤڈ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اسے ایک بک ملی جسے اس نے مدر کو ہیلکا لیا سو اس کی بات سنتا ہے تو حیران نہیں لگتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا کیونکہ ڈاکٹرز نے بولا تھا کہ تمہاری مدر کے علاج نہیں ہو سکتا تو میسٹر مو سے بتاتا ہے کہ نہ سرو مدر چھیک ہو گئی بلکہ وہ تو چھوٹی بچی بن گئی ہے سو اس کی بات سنتا ہے تو اور حیران ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ ایسا پاسیبل نہیں جو جو بولتی ہے کہ پارٹی میں سب نے گرانڈما کو دیکھا وہ تو چھوٹی بچی بن چکی ہے سو پوچھتا ہے کہ ایسا کیسے ہوا تو میسٹر مو سے بولتا ہے کہ ایک لیٹل ٹوائز ماسٹر میرے بھائی کو ملی تو اس نے یہ سب کیا اور میں نے خود دیکھا اس کے پاس ایک کیٹ ہے جو ڈراغنوا جاتی ہے سو بولتا ہے کہ اگر وہ لڑکی میرے پاس ہو تو فیوچر میں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور میں سب سے ریچ بان سکتا ہوں اور بولتا ہے کہ اس لڑکی کو میرے پاس لاؤ تو میسٹر مو سے بولتا ہے کہ اگر تم مجھے چین گروپ کا پریسٹن بٹھاؤ اور میرے ساتھ کوپریشن کرو تو میں وہ لیٹل گر تمہیں گفت کروں گا اور 20 پرسند شیئر تمہیں دوں گا سو بولتا ہے کہ تم نے مجھے بیگر سمجھا ہے مجھے 20 پرسند نہیں بلکہ 60 پرسند شیئر چاہیے تو مو درتے درتے ہاں بولتا ہے سو بولتا ہے کہ جب تک تم اس لڑکی کو میرے پاس نہیں لاتے میں ایزر ریپوزر اس لڑکی کو اپنے پاس رکھوں گا مو جو جو کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہو کر اس کے ساتھ جانے کے لئے مان جاتی ہے نیکسیر میں دیکھتے ہیں کہ چین فیملی ٹینگ کو اپنے گھار لاتی ہے تو یہ جنگ کو ابھی بھی اس پر رس نہیں تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ ٹائس باسٹر نہیں ہے وہ بولتا ہے کہ تم نے میری گرانمہ کو ایک بچی بنا دیا مگر ان کی ہائٹ بہت کام ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا اور بولتا ہے کہ تم پھر سے میجک کرو تو ان کی اپیرنس واپس لاؤ اور ٹینگ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ جب تک وہ پر فیکٹ نہ ہو اور اپنی پاور کو کنٹرول کرنا نہ سکھے وہ گرانمہ کی کیا آپ نے بھی اپیرنس واپس نہیں لاؤ سکتی تو وہ بولتا ہے کہ اچھا ہے کہ گرانمہ اسی طرح رہیں تو یہ سو سال اور جائیں گی تو یہ جنگ سوچتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا مطر ہے ہی نہیں کہ گرانمہ کی اپیرنس کو واپس لاؤ سکے تو وہ سے بولتا ہے کہ اوکے تم ان کی ہائٹ بڑھا دو تو ٹینگ بولتی ہے کہ یہ کوئی پرابلم نہیں اور وہ سپیل یوز کرتی ہے تو گرانمہ کی اپیرنس ایسے ہو جاتی ہے جیسے وہ ایٹی یارز کی تھی جن اور یہ جن انہیں دے کا خوش ہو جاتے ہیں اور گرانمہ خوش ہو جاتی ہے تو بولتی ہے کہ تم تو گریٹ ہو اور تم جیسے بولو ہم لگ تمہارے لئے کریں گے اور پھر وہ سے پوچھتی ہے کہ لیٹر ٹائس پاسٹر کیا آپ میریڈ ہیں ٹینگ بولتی ہے کہ میں نائٹی یارز کی ہوں مگر میں یہ نہیں جانتی کہ میریڈس کیا ہوتی ہے گرانمہ بولتی ہے کہ میرے پوتھے کی ایس ٹوئنٹی سری یارز ہے تم دونوں شادی کر لو یہ جن بولتی ہے کہ میں بھلا اس سے شادی کیوں کروں گا گرانمہ پوچھتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے گرانمہ بولتی ہے کہ یہ میری سیوئر ہے تو تمہیں اس سے شادی کرنا پڑے گی اور ٹینگ بولتی ہے کہ کیا تم اس سے شادی کرو گی ٹینگ بولتی ہے کہ یہ مو پر ماس پہن کر رکھتا ہے تو یہ اگلی ہوگا اور بولتی ہے کہ اس کا کمپلیکشن پیل ہے تو یہ سکھ بھی ہوگا مگر دل میں سوچتی ہے کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو مجھے پیسہ ملے گا اور پیسہ جونیش کر کے میرا میریٹ بڑھے گا تو میں اپنی پاور کو کنٹرول کر سکتی ہوں تو وہ خوش ہو کر روکے بولتی ہے گرانمہ بولتی ہے کہ دونوں ابھی جاؤ اور میری سیٹ فریک لے کر آؤ تو یہ جنگ بولتی ہے کہ گرانمہ میں ابھی اس لائق نہیں ہوا کسی پروٹیکٹ کروں تو ٹینگ اسے بولتی ہے کہ کوئی پرابلم نہیں تو میں پروٹیکٹ میں کر سکتی ہوں یہ جنگ بولتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے فیلنگ نہیں رکھتے تو شادی نہیں کر سکتے ٹینگ انوسن بانکہ پوچھتی ہے کہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں یہ جنگ بے بس ہو جاتا ہے اور بولتی ہے کہ شادی بچوں کو کھیل نہیں اور اگر ہم بینا فیلنگز شادی کریں گے تو یہ بلکل ایسا ہے جیسے تم نے اس کیٹ کو اڈاپٹ کیا اور یہ تو تمہیں لائق نہیں کر سکتی ٹینگ بولتی ہے کہ کس نے بولا کہ یہ مجھے لائق نہیں کر دا اور گرانمہ دیکھتی ہے کہ ٹینگ شادی کے لئے اگری ہے تو بولتی ہے کہ ہم لوگ چل کر تمہاری شادی کرواتے ہیں اور وہ لوگ دونوں کو ساتھ لاتے ہیں تو میرے سیل فرک لے لیتے ہیں وہ لوگ گھار آتے ہیں تو گرانمہ ٹینگ کو بولتی ہے کہ یہ میرے طرح سے شادی کا گیفٹ ہے اور بولتی ہے کہ میں نے بہت پیسہ تمہارے نام ٹرانسفر کیا ہے پیپرز کمپلیٹ ہو جائیں تو پیسہ تمہارے نام ٹرانسفر ہو جائے گا اور جو پیسے انہوں نے اسے گیفٹ کیے تھے ٹینگ انہیں دے کو خوشون لگتی ہے مستر چینگ اسے بولتی ہے کہ میرے طرح سے ٹین ویلاز تمہیں گیفٹ ملیں گے میں پیپرز بڑھو آنگا تو تمہارے سائن لے لوں گا یہ جنگ بولتی ہے کہ ابھی تو ہم لوگ ملے ہیں آپ اس پر اتنا ٹرسٹ نہ کریں اور اپنی پرابٹی اسے نہ دیں گرانمہ بولتی ہے کہ ہم لوگ تو اسے اچھے سے جان گئے ہیں ہم اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور دونوں کو بولتی ہے کہ جا کر روم میں ریسٹ کرو اور یہ جنگ روم میں جاتے ہے تو ٹینگ کے لئے بستہ نیچے لگاتا ہے اور جیسے وہ روم میں آتی ہے تو وہ سے بولتا ہے کہ تم اب سے یہاں سوگی وہ بولتی ہے کہ میں نیچے کیوں سوگی تو یہ جنگوں سے بتاتا ہے کہ ہماری زبردہ سے ایک ہی شادی ہوئی تو میں اس شادی کو نہیں مانتا اور میں جس سے محبت کروں گا اسے ہی اپنی وائف بناوں گا اور بولتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں کبھی تم سے محبت کروں گا تم میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ٹینگ مزے سے بیٹ پر پیارتی ہے تو بولتی ہے کہ تمہارے ٹائپ کی لڑکی کیسی ہے تو یہ جنگوں سے بولتا ہے کہ وہ خوبصورت ہو اور بیس بارئر ہو ٹینگوں سے بولتی ہے کہ میں شینک شینک پیلس کی ڈیسائیپل ہوں تو تم نے مجھے کیا سمجھا اور میں بیس بارئر سے بھی زیادہ اچھی ہوں تو یہ جنگوں سے بولتا ہے کہ میں نے خود دیکھا تم مانٹرز بار بک سیل کرتی ہو تو تم شینک شینک پیلس کی ڈیسائیپل نہیں ہو سکتی اور میں تمہیں ٹائپ سمانسٹر نہیں مانتا اور وہ بیٹ پر کر جاتا ہے اور بولتا ہے کہ جا کر نیچے سو ٹینگوں سے بولتی ہے کہ تم یہاں سے اٹھو یہاں مجھے سونا ہے اور بولتی ہے کہ جو میرا سچیٹرس ہے تو مجھے نیچے سلا کر میرا انسٹرٹ کر رہے ہو یہ جنگ اسے ہیچ کرتا ہے تو وہ بولتی ہے کہ اوکے میں جا کر باہر سوتی ہوں وہ چلی جاتی ہے یہ جنگ بولتی ہے کہ ہاں جا کر سو جاؤ وہ چلی جاتی ہے تو یہ جنگ سوچتا ہے کہ اگر گرانڈما یا ڈیر نے اسے باہر سوتے دیکھا تو میں انہیں کیا بولوں گا اور وہ اسے لینے کے لیے باہر جاتا ہے تو ٹینگ صوفہ پر بیٹھی اپنی پریکٹس کر رہی تھی تو یہ جنگ سوچتا ہے کہ ایسے بھلا کون سوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ لڑکی فول ہے وہ واپس چل جاتا ہے تو نیکس مارننگ وہ اس کے لئے ملک لاتا ہے اور بولتا ہے کہ رات کو تم ایمورٹل بنے کی پریکٹس کر رہی تھی یا پھر سو رہی تھی تو ٹینگ اسے بولتی ہے کہ ایمورٹل بنے ایزی کام نہیں اور اسے میرٹ بنانا تھا تو بولتی ہے کہ ہم میرٹ ہیں تو تمہارا پیسہ میرا ہے اور اگر ہم کچھ پیسہ چیارٹی میں دیں تو مجھے اچھا لگے گا یہ جنگ بولتا ہے کہ تم ایسا سوچنا بھی نہ ٹینگ بولتی ہے کہ ہم لوگ اتنے ریچ ہیں اگر کچھ چیارٹی دے دیں تو ہم لوگ پورا نہیں ہو جائیں گے ٹینگ اسے بولتا ہے کہ چینگ گروپ میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں اگر میں اپنا پیسہ ان کے لئے دان کرتا رہا تو میں ان کی طرح ایک عام ایمپلائی بان جاؤں گا تو ٹینگ بولتی ہے کہ میں تو شادی صرف پیسوں کے قارن کی مجھے بھلا تم سے اور کیا چاہیے جیجن بولتا ہے کہ تم نے سچ بول دیا کہ تم نے پیسوں کے قارن مجھ سے شادی کی ٹینگ بولتی ہے کہ ہاں اس میں کونسی بری بات ہے اور بولتی ہے کہ تم پیسے مجھے دو اور تم فکہ نہ کرو میں بیڑ لوگ اسے تمہاری رکشہ کروں گی مگر جیجن اسے بولتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں دینے اور نہ ہی مجھے پروٹیکشن کی ضرورت ہے تب ہی اسیسٹن لی جیجن کو کال کرتا ہے کہ آ کر میری ہیلپ کریں اور وہ کنسرکشن سائٹ پر تھا تو جیجن وہاں جانے لگتا ہے ٹینگ اسے بولتی ہے کہ تم پیسے ڈرنیٹ کاؤ کرو گے مگر جیجن جلدی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تو ٹینگ غصے میں آتی ہے تو لیٹل گری کو بولتی ہے کہ ریڈی ہو جاؤ وہ ڈرینگ بن جاتا ہے تو اسے لے جانے کے لیے ریڈی ہوتا ہے اور جیجن کنسرکشن سائٹ پر جاتا ہے تو وہاں اس کی انکل اور ایک گنڑوں کے لیڈر تیان نے اسیسٹن لی کو چورچر کیا تھا جیجن تیان کو پوچھتا ہے کہ تم نے میرے اسیسٹن کو ہٹ کیوں کیا تو تیان بولتا ہے کہ کنسرکشن سائٹ پر ہمارے ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی تو میں اس کے لیے جیسٹس لے رہا ہوں تو لی بولتا ہے کہ تیان اپنے بندوں کے ساتھ کنسرکشن سائٹ پر آیا تو انہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ فائٹ سرائٹ کی اور ایکسیڈنلی اس کا ایک بندہ مارا گیا تو جیجن تیان کو بولتا ہے کہ ہم سالوں سے ساتھ کام کر رہی ہیں تو بتاؤ کہ تم اسے کیا چاہتے ہو جو جان پوچھ کر ایسا کیا تو انکل موہ سے بولتا ہے کہ تم پریزننٹ کی سیڈ اور اپنے شیر میرے نام ٹرانسفر کرو تو تیان تم لوگوں کو ہٹ نہیں کرے گا تیان اپنے لوگوں کو بولتا ہے کہ دروازہ باندھ کرو وہ لوگ دروازہ باندھ کرتے ہیں تو یہ جن کو ہٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی ٹرانگ آتی ہے تو بولتی ہے کہ میرے ہسمن کو بولی کون کر سکتا ہے اور یہ جن جانتا تھا کہ تیان بہت ڈینجرز ہے تو وہ سے بولتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ وہ اسے وہاں دیکھتے ہیں تو تیان کو بولتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا اور یہ اپنی کیٹ کو جیاغن بڑھاتی ہے تیان بولتا ہے کہ آج یہ زندہ نہیں بچے گی اور وہ اپنے لوگوں کو بولتا ہے کہ اس لڑکی کو ہٹ کرو اور یہ جن ٹرانگ کو بچانے کے لئے اس کے سامنے جاتا ہے اور ٹرانگ کی بارڈی سے پاور نکلتی ہے تو گنڈے دور جا گرتے ہیں یہ جن حران ہوتا ہے تو بولتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا ٹرانگ بولتی ہے کہ میں نے بولا تھا کہ میں تمہیں پروٹریکٹ کر سکتی ہوں تیان اپنا ویپن نکالتا ہے تو بولتا ہے کہ آج میں تمہارے پیسز کروں گا اور وہ اپنے ویپن کو زور سے زمین پر مارتا ہے تو ہر چیز شیئے گونے لگتی ہے ٹرانگ بولتی ہے کہ تمہارے اس ٹرائے سے میرا لیٹر گری کھیلے گا یہ جن حران سے بولتا ہے کہ یہ مزاق کا ٹائم نہیں یہاں سے بھاگو تیان اپنے لوگوں کو بولتا ہے دروازہ بان کرو اور وہ شاوٹ کرتا ہے تو یہ جن اسے بولتا ہے کہ یہ میری وائف ہے تم اسے جانے دو چاہے تو مجھے جان سے مار دو تو تیان اسے بولتا ہے کہ اوکے پہلے تم مارو ٹرینگ بولتی ہے کہ تم میری فنگر کو بھی ٹاش نہیں کر سکتے ٹرینگ اس پر وار کرنے لگتے ہیں مگر اس کا ویپن ٹرینگ کو ٹاش بھی نہیں کر سکتا اور وہ اپنی ساری فورس لگاتا ہے تو تھک جاتا ہے ٹرینگ اس کے ویپن کو توڑتی ہے اور دیان کو ہش کرتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس لڑکی میں کیسی پاور ہے اور پھر وہ دیان کو نیچے گراتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ تم نے میرے ہسپن کو بولی کیا تو خود کو سلیپ کرو وہ بار پر خود کو سلیپ کرتا ہے تو معافی مانگتا ہے انکل مو سے بولتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو بسٹر سو تمہیں نہیں چھوڑے گا مگر ٹرینگ انکل مو کو اپنے پاور میں گراتی ہے تو انکل مو بولتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو میں تم سے اپالجس نہیں کروں گا اور بولتا ہے کہ تم نہیں چاہتی کہ میں میرے سو کے لئے کام کرتا ہوں اگر میں اسے بولوں تو چین فیملی بینک راپٹ ہو جائے اور وہ ٹونڈی سیکس سیٹیز میں سب سے ریچس ہے یہ جن ٹرینگ کو بولتا ہے کہ اگر سو نے ہمیں ٹائف ٹائم دیا تو ہم لگ برباد ہو جائیں گے ٹینگ لیٹل گرے کو آرڈر کرتی ہے کہ میسٹر مو کو ہرٹ کرو تو وہ اسے ہرٹ کرنے لگتی ہے ٹینگ بولتی ہے کہ تم نے آپ نے ہی فیملی کو برباد کرنے کے لئے کسی اور کا سہارا کیوں لیا اور پھر وہ لیٹل گرے کو بولتی ہے کہ اسے چھوڑ دو تو وہ اسے چھوڑ دیتی ہے مو بہت سے جانے لگتا ہے تو بولتا ہے کہ میسٹر سو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا اور وہ یو جو کو لے کر چلا جاتا ہے اور ٹینگ ٹینگ سے بہت امپریس ہوتا ہے تو اسے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ جنگ کی سائٹ پر جو لوگ انجلڈ ہوئے میں ان سب کی علاج کے لئے پھیل کروں گا اور جو میں نے کرائم کیے پولیس ٹیشن جا کر کنفیس کروں گا اور اپنی پنش پوری کروں گا مگر ٹینگ اسے بولتی ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں تمہیں اپنے بیرلہ کو دور کرنے کے لئے ہاف میلین ماتلی ڈونیٹ کرنا پڑیں گے ٹینگ خوشی خوشی ہاں بولتا ہے تو ٹینگ اسے بولتی ہے کہ میں تم پر نظر رکھوں گی اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم مروگے مگر ٹینگ پرامس کرتا ہے کہ جیسا میں نے بولا ہے میں بیسا ہی کروں گا تو ٹینگ اسے جان دیتی ہے یہ جنگ اسے بولتا ہے کہ تم گھر جاؤ مجھے کسی کان سے جانا ہے ٹینگ اسے بولتی ہے کہ تم نے بولا تھا کہ تمہارے انڈر بہت سے ایمپلائی کام کرتے ہیں تو تم نے سیلری تو دیتے ہوگے اور بولتی ہے کہ میں تمہاری کامپنی میں جاب کروں گی تو تم مجھے سیلری دینا یہ جنگ اسے بولتا ہے کہ تم گھر جاؤ تو مجھے ایریٹیٹ نہ کرو تو ٹینگ اسے بولتی ہے کہ میں نے تمہیں بولا تھا کہ میں تمہیں پروٹریکٹ کروں گی تو دیکھو میں نے تمہیں پروٹریکٹ کیا اور تم مجھے اپنے ساتھ رکھو تو میں فیوجر میں تمہیں پروٹریکٹ کروں گی اور یہ جن کو لینڈ دیکھنا جانے تھی تو وہ اسے اپنے ساتھ سائٹ پلاتا ہے اور سیسران اسے لینڈ کے بارے میں بتانے لگتا ہے تو یہ جن بولتا ہے کہ یہ تو ویسٹ ہے ہم اسے نہیں خریدے گے اور یہاں کون سے گولڈ مائن ہے اور بولتا ہے کہ وہ لوگ اس کی پرائز 300 ملن مانگ رہے ہیں اور یہ پرائز بہت زیادہ ہے چینگ بولتی ہے کہ ہم اسے خرید لیتے ہیں شاید یہاں گولڈ مائن ہو اور سیسران اسے بتاتا ہے کہ یہ ایسی پلیس ہے کہ یہاں جو کوئی آتا ہے زندہ واپس نہیں جاتا تو چینگ آگے جاتی ہے اور سپیل جوز کرتی ہے تو اسے بتا چلتا ہے کہ یہاں ریل میں گولڈ مائن ہے تو وہ جیچن کو بولتی ہے کہ تم اس لینڈ کو خرید دو وہ منع کرتا ہے تو ٹینگ شاؤٹ کرتی ہے اور اسیسران کو بولتی ہے کہ تم اسے میرے نام سے خرید دو جیچن بولتی ہے کہ اگر یہ اپنا پیسہ ویس کرنا چاہتی ہے تو تم اسے خرید دو اور بولتی ہے کہ میں بیٹ لگاتا ہوں کہ یہ صرف ویس لینڈ ہے یہاں کچھ ایکسپینسیو نہیں نکلے گا تو ٹینگ اسے بولتی ہے کہ اگر یہاں ریل میں گولڈ مائن ہوئی تو آج سے تم فلور پر سوگے اور میں بیٹ پر جیچن اسے بیٹ لگا لیتا ہے اور ٹینگ سپیل جوز کرتی ہے تو گولڈ کی مانٹرن اوپر آ جاتی ہے جیچن اور اسیسرن دونوں شاکرہ جاتے ہیں اور پھر وہ مانٹرن کو زمین کے نیچے پھیج دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر یہ اوپر رہی تو اس کی پرائز زیادہ ہوگی اور اسیسرن کو بولتی ہے کہ تم میرے نام سے اسے خرید دو اور پھر وہ آگے جاتی ہے کہ شاید اور گولڈ مائن ہو اور وہ لیٹل گری کو نیچے ہوتا آتی ہے تو لینڈ کو دیکھنے لگتی ہے اور لیٹل گری کو پیاس لگتی ہے وہ وہاں پونڈ دیکھتا ہے تو پانی پینے کے لئے چلا جاتا ہے اور پانی پینے کے لئے وہ ڈراغن بن جاتا ہے تو جیچن اور اسیسرن اسے دیکھتے ہیں تو شاکرہ جاتے ہیں اور لیٹل گری پانی پیتا ہے تو پھر سے کیٹ بن جاتا ہے اور جیسے ٹرینگ فیس ادھر کرتی ہے تو اسیسرن اسے بولتا ہے کہ آسے تو میرا گولڈ اور میری آئیڈیو ہو مگر ٹرینگ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں بول رہا ہے وہ جیچن کو بولتی ہے کہ ہم لوگ گھر چلتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے نیکسی میں دیکھتے ہیں کہ میسٹر مو اور یو یو سو کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کام ہوا گے نہیں تو میسٹر مو سے بتاتے ہیں کہ اس لیٹل گرل کے قارن ہمارا پلین برباد ہو گیا اور جیچن نے اپنی کمپنی میرے نام نہیں کی تو میسٹر سو بولتے ہیں کہ مجھے خود آگے بڑھنا پڑے گا اور رات کو جیچن بیٹ پر پیٹ جاتے ہیں تو ٹینگ اسے بولتی ہے کہ تم بیٹ ہار گئے تو تم فلور پر سو گے جیچن اس کی بات نہیں ماتا تو ٹینگ اسے نیچے گراتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر اگلی بار ایسا کیا تو میں تمہیں گھر سے باہر پھینک دوں گی تو جیچن مجبوری میں نیچے سو جاتا ہے اور نیکس مارننگ وہ لوگ سیٹنگ گروم آتے ہیں تو گرینما اور میسٹر جین ان کا ویج کر رہے تھے گرینما بولتی ہے کہ میں پہلے سے جانتی تھی کہ مو میسٹر سو سے جا کر ملے گا اور بولتی ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے سب کو بول دیا کہ آپ سے مو کا چین فیملی سے کوئی بھی ریلیشن نہیں میسٹر چین بولتا ہے کہ سٹرینج بات یہ ہے کہ میسٹر سو پارٹی دے رہا ہے اور ٹینگ کے لیے اس نے سپیشل انویٹیشن بھیجا ہے ٹینگ انویٹیشن کارڈ دیکھتی ہے تو خوش ہونا لگتی ہے مگر جیجن اسے بولتا ہے کہ یہ کوئی ٹرپ ہے تم وہاں نہیں جاؤگی تو میسٹر چین بھی بولتا ہے کہ شین فیملی کی پارٹی میں بہت سے گیس نے ٹینگ کو دیکھا تو وہ اس کی پاور جانتے ہیں اور میسٹر سو نے سب کچھ سنا ہوگا تو وہ اسے ٹرپ کرنا چاہتا ہے ٹینگ جیجن کو بولتی ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں میں تمہیں پروٹریکٹ کرلوگی تو جیجن اسے بولتا ہے کہ مجھے خود کی نہیں بلکہ تمہاری فکر ہے مگر ٹینگ اسے بولتی ہے کہ اس ورد میں کوئی نہیں جو مجھے ہرٹ کر سکے نیکسین میں دیکھتے ہیں کہ میسٹر سو کی پارٹی چاہتا ہی تھی تو جیجن ٹینگ کے ساتھ وہاں آتا ہے سب گیس اسے دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ اس کے ساتھ اتنی چھوٹی سی لڑکی کون ہے اور یہ اتنے کلوز کیوں ہیں ایک آدمی بولتا ہے کہ سنا ہے کہ کسی لیجن ایمورٹل نے جیجن کی گرانمہ کو پھر سے جانگ بڑا دیا تو لگتا ہے کہ یہ لڑکی وہی ہے اور سب گیس ٹینگ کو دیکھتے ہیں تو اسے امپریس ہو رہے لگتے ہیں کہ وہ ایمورٹل گار ہے ٹینگ جیجن کو بولتی ہے کہ دیکھو لوگ میرے بارے میں اچھی اچھی بات کر رہے ہیں اور کیا تمہیں خوشی نہیں ہو رہی کہ میں تمہاری وائف ہوں جیجن بولتا ہے کہ تمہیں اتنا پراؤڈ ہونے کی ضرورت نہیں تب ہی جیجن اور میسٹر مو آتے ہیں تو یو جو بولتی ہے کہ تم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا کیا تمہیں ہمت تھی کہ ہمارا سامنا کر دی ٹینگ میسٹر مو اور یو جو دونوں کو سلاپ کرتی ہے تب ہی ایک ٹائس ماسٹر وہاں آتا ہے تو بولتا ہے کہ تم کون ہو اور تم میں اتنی ہمت کیسے آئی کہ ان لوگوں کو ہرٹ کرو اور اس ٹائس ماسٹر کو میسٹر سو نے بلایا تھا کہ وہ ٹینگ کو فریم کرے اور ٹائس ماسٹر زینگ کے پاس ایک ٹلیسمن تھا جسے دیکھ کر لوگ بولتے ہیں کہ اس کے بارے میں سنا ہے کہ اسے جو ٹلیسمن وردان میں ملا ہے اس کے قارن یہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہے گا میسٹر سو آتا ہے تو بتاتا ہے کہ ٹائس ماسٹر زینگ ماسٹر زیجن کا ڈیسائپل ہے ٹینگ بولتی ہے کہ اگر یہ میرے ماسٹر کا ڈیسائپل ہے تو مجھے اس کے بارے میں پتا کیوں نہیں اور یہ جن وہاں سو کو دیکھتے ہیں تو بولتا ہے کہ یہ بہت ڈینجرس ہے ہمیں انسفائیڈ نہیں کرنی تم یہاں سے چلو مگر ٹینگ بولتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ یہ ماسٹر زیجن کا ڈیسائپل نہیں تو مجھے اس کے انفرم کرنا ہے کہ یہ کون ہے اور شینگ انگ پیلس کا نام بدنام کیوں کارا ہے زینگ ٹینگ کی بریونیس دیکھتے ہیں تو بولتا ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ روڑ ہو جاؤں تو تم مجھے بلیم نہ کرنا اور وہ اپنے پاور دکھانے کے لیے ایک ایمورٹل بک نکالتا ہے تو ٹینگ ہسنے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ تو میری ورک بک ہے جب میں آٹھ سال کی تھی تو میں نے اسے لکھا اور مجھے نہیں پتا کہ تم نے اسے کیسے چھرایا زینگ وہ بک کھولتا ہے تو ٹینگ بولتی ہے کہ دیکھو فرس پیچ پر میرے تناب لکھا ہے مگر سوز زینگ کو بولتا ہے کہ تم اس کی باتوں میں نہ آنا تم اپنا منتر سٹارٹ کرو زینگ اُلڈے سیدھے میجک کرنے لگتا ہے تو وہاں سب کچھ گھڑ بڑ ہونے لگتا ہے اور وہ ٹینگ کو پنش کرنے کے لیے کلاود بناتا ہے مگر ٹیز ہوا چلنے لگتی ہے تو سب کو ہارٹ کرتی ہے اور چیزیں دیسٹرائی ہونے لگتی ہے اور وہ کلاود کو کنٹرول کرنے کے لیے منتر پڑتا ہے مگر وہاں ایک ڈراغن آتا ہے جو اپنے موہ سے آگ نکالنے لگتا ہے ٹرائز ماثر اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اسے کنٹرول کر نہیں پاتا سینگ بولتی ہے کہ میں اسے کنٹرول کرتی ہوں اور وہ ڈراغن کو بولتی ہے کہ تم میرے پاس آؤ تو وہ اس کے سامنے آتا ہے اور پھر وہ اسے بولتی ہے کہ تم پیچھے جاؤ تو وہ پیچھے چلے جاتا ہے اور پھر وہ اپنا پاؤنش کو بولتی ہے تو بولتی ہے کہ تم اس میں چلے جاؤ کہ تم نے یہ سب کیسے کیا زینگ اسے بولتے ہیں کہ تم کوئی بلیک میجک کرتی ہوگی میں تو شینگ شینگ پیلس کا ڈیسائپل ہوں زینگ بولتی ہے کہ مجھے یاد آیا کہ ایک بار تم پیلس آئے اور ماسروں کو بولا کہ وہ تمہیں اپنا ڈیسائپل بنائے مگر تمہیں کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا تو تمہیں وہاں سے نکال دیا گیا اور تم سیڈ بیٹھے تھے کہ میں نے تمہیں کمفارٹ کہنے کے تم سے باتیں کی اور میرے ہاتھ میں یہ واقوق تھی تو میں نے اسے تمہیں دیا اور بولتی ہے کہ تم میں منطر سیکھ رہی تھی تو کچھ ورڈ الٹے پلٹے کر دیتی تھی اور میں منطر اس میں لکھا کر دیتی اور بولتی ہے کہ وہ ایک زینگ اپنے ساتھ لے گیا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ ریل منطرہ کیا ہے اور اس نے وہی ورڈ یاد کا لیے اور اسے یہ نہیں پتا کہ انہیں یوز کیسے کرتے ہیں زینگ بولتا ہے کہ یہ لڑکی جھوٹ بوڑ رہی ہے اور ایک چھوٹا ہوا گلاس اچھاتا ہے تو اسے سمیل کر کے بولتا ہے کہ اس نے وائن میں کچھ ملایا ہے اسی قرآن لوگوں کو الوجہ نظر آرہا ہے اور اس وائن میں ایسا کوئی بھی نہیں جو ایک درگن کو اپنا پیٹ بنائے تو سب لوگ اس کی بات کا ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں کہ ٹرینگ نے ان کے مائن کو کنٹرول کیا اسی قرآن وہ لوگ ایسا دیکھ رہے ہیں زینگ بولتا ہے کہ تم نے بہت بڑی مستیک کر دی میں ہیملی روب بلاتا ہوں تو ہیمل خود تمہیں پانش کرے گا اور سب کو امپریس کرنے کو بولتا ہے کہ یہ روب کسی کو بان لے تو ایش میں ایک انوائٹ کر کے ہی چھوڑتا ہے تو جیچن ٹرینگ کو بولتا ہے کہ یہاں سے چلو مگر ٹرینگ اسے بولتی ہے کہ اسے روب بلانے دو اور بولتی ہے کہ تم دوروں کے کھڑے ہو جاؤ اور روب مجھے تو کچھ نہیں کہے گی مگر تم ہرٹ ہو سکتے ہو مگر جیچن بولتا ہے کہ چاہے میں بار جاؤں میں تمہیں پروٹرائٹ کروں گا اور اگلی لائف میں میں تم سے فی شادی کروں گا جیچن آگے آتا ہے تو روب اسے ہرٹ کرنے لگتا ہے جیچن اسے دور کرتی ہے تو روب کو ایزیلی ہاتھ پر پکڑ لیتی ہے اور سب لوگ شاک رہ جاتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں ہوا جیچن بولتا ہے کہ شاید یہ روب فیک ہو جیچن بولتی ہے کہ یہ فیک نہیں بلکہ ریال ہے تو وہ اس روب سے چاروں کو باند دیتی ہے تو زینگ شاوٹ کرتا ہے کہ تم ہمیں کھولو تب ہی زینگ کا ماسٹر پہ آتا ہے تو سپیل یوز کرتا ہے تو ان چاروں کو کھول لیتا ہے زینگ اپنے ماسٹر کو بتاتا ہے کہ یہ لڑکی بول نہیں ہے کہ یہ شینکشن پیلس کی ریسائیپل ہے تو ماسٹر اسے دیکھ کر بولتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم شینکشن پیلس کی ریسائیپل ہو اور بولتا ہے کہ ماسٹر زیجان میرے سامنے بچیا ہے وہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا اور ایک دن اسے میرے سامنے جھکڑا پڑے گا اور میسٹر سو کو پتا چلتا ہے کہ ٹینگ ریل میں ایمورٹل ماسٹر ہے اور ماسٹر زیجان کی ریسائیپل ہے تو وہ زینگ کو سلاپ کرتا ہے کہ تم تو جھوٹے ہو اور تم نے بولا تھا کہ تم ماسٹر زیجان کی ریسائیپل ہو تو زینگ کا ماسٹر بولتا ہے کہ ماسٹر زیجان میرے سامنے کچھ نہیں اور میں اس سے بڑا ایمورٹر ہوں اور وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں تو میسٹر مو اور یویو سے بولتے ہیں کہ ہماری فیملیز مانسل زیجان کی بلیسنگ کے قارن اس سٹیج تک پہنچی اور ہمارے لئے وہ بلیسنگ تھے مگر اس لڑکی نے ہم پر کرس کی تو ہم لوگ برباد ہو گئے اور بولتے ہیں کہ ہمیں جسٹیس جائیے آپ ہماری ہیلپ کریں اور چینگ کو ایمورٹر مانسل دھونگی لگ رہا تھا تو وہ یہ جنگ کو بولتی ہے کہ ہم لوگ گھار چلتے ہیں مگر مانسل سپیل جوز کرتا ہے اور سوڑ وہاں لاتا ہے تو بولتا ہے کہ یہ ہیملی سوڑ ہے یہ تمہیں مار دے گی اور سب لوگ سوڑ دیکھر ایمپریس ہوتے ہیں تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمیں بلیسنگ دے مگر ٹینگ ریلیکس کھڑی رہتی ہے مانسل سے بولتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے رہ نہیں لگ رہا وہ بولتی ہے کہ میں تم سے کیوں رہ رہو گی اور ہیمل نے مجھے خود بلیس کیا ہے کوئی مجھے ہارٹ نہیں کر سکتا تو وہ مانسل سوڑ سے اسے ہارٹ کرنے لگتے ہیں مگر ٹینگ اس کی سوڑ کو ڈس اپیر کر دیتی ہے مانسل دور جا گیتا ہے اور شاک رہ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میری سوڑ کہاں گئی اور وہ اپنی سوڑ کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہے مگر سوڑ واپس نہیں آتی ٹینگ بولتی ہے کہ کیا تم ریال سوڑ دیکھنا چاہتے ہو اور وہ ریال سوڑ وہاں بولاتی ہے تو سب لوگ اسے دیکھو شاک رہ جاتے ہیں تو مانسل پوچھتا ہے کہ جو سوڑ میرے پاس تھی وہ کیا تھی ٹینگ اسے بتاتی ہے کہ وہ صرف ایک ٹرائی تھی اور بولتی ہے کہ تم جتنے بھی ویپن یوز کر رہے ہو یہ سب میرے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ تم نے انہیں کیسے چھرایا اور بولتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں نے یہ سوڑ بنائی اور اپنی کچھ پاور اس میں ایڈ کی اور ایسا میں نے اس لئے کیا کہ اس سوڑ کو اچھائی کے لیے یوز کیا جائے مگر کوئی بیڈ پرسن اسے یوز نہیں کر سکتا مانسل پوچھتا ہے اور بولتا ہے کہ جس سوڑ کو پانے کے لیے میں نے سالو سٹرگل کی کیا وہ صرف ایک ٹرائی تھی اور وہ اتنا شاک ہو جاتا ہے کہ اس کی ریس ہو جاتی ہے اور زینگ کو لگ رہا تھا کہ چینگ اسے بھی مار دے گی وہ اس کے پاہ میں گرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم جو معاف کرو اور اپنی ریسائی پر گنا میسٹر مو اور یو یو بھی اس کے پاہ میں گرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمیں تم مار نانا چینگ بولتی ہے کہ میں نے کب بولا کہ میں کسی کی جان لوں گی وہ تینوں شاک رہ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم ہمیں معاف کیسے کرو گی تو چینگ نے بولتی ہے کہ تم لوگ کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ سب شیرٹے میں دے دو اور جتنے پاپ تم لوگوں نے کیے یہ اس کی پانش ہے تو تینوں پرامیس کرتے ہیں کہ ہم سارا پیسہ دان کر دیں گے ٹینگ جیچن کو بولتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو گھر چلتے ہیں اور جیچن باہر آتے ہیں تو اس سسٹرن کو کال کرتے ہیں کہ میسٹر سو انکل مو اور یو جو پر نظر رکھنا ٹینگو سے بولتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں کیونکہ دو دن بعد ان کی رہت ہونے والی ہے جیچن اس کی بات ان کو شاک رہ جاتے ہیں تو ٹینگو سے بتاتی ہے کہ انہوں نے جتنے پاپ کیے ہیمن کی طرف سے انہیں پنش ملنے والی ہے اور اسی قارن میں نے انہوں نے بولا کہ کل تک کہ انہوں نے اپنا سارا پیسہ چائٹے میں دینا ہے جیچن اس کی بات ان کو شاک رہ جاتے ہیں تو ٹینگو بولتی ہے کہ کیا اچھا نہیں کہ وہ مردے ہوئے کچھ اچھا کر کے جائیں تاکہ اگلی لائف میں وہ لگ اچھے کام کریں اور ان کی لائف ہیزی ہو جائے وہ دونے گھار آتے ہیں تو ٹینگ چینج کرنے کے لئے جاتی ہے اور خود کو میرر میں دیکھتی ہے تو شاک رہ جاتی ہے کیونکہ اس کی ریال اپیرس واپس آ چکی تھی وہ خوش ہو کر واہر آتی ہے تو جیچن اسے دیکھا شاک رہ جاتے ہے اور بولتا ہے کہ تم کون ہو اور میرے روم میں کیسے آگئی تو ٹینگو سے بتاتی ہے کہ یہ میں ہوں اور بولتی ہے کہ جب میں نے میجک سیکھا تو میرا میجک مجھ پر اُلٹھا ہو گیا اور میں چھوٹی بچی بن گئی اور بولتی ہے کہ اپنی پاور کو کنٹرول کرنے اور اپیرس واپس لانے کے لئے مجھے میرر چاہیے تھے تو مارسنڈ مجھے بولا کہ مجھے ورلڈ میں جا کر اچھے کام کرنے ہیں تو پھر مجھے میرر پڑھ لیں گے اور پوچھتی ہے کہ تمہیں میری اپیرس اچھی نہیں لگی یہ جن بولتا ہے کہ تم مجھے بہت اچھی لگی اور پھر اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری اپیرس چینج ہوتی رہے گی تو ٹرینگو سے بولتی ہے کہ اگر ہمارے بچی ہو جائیں تو میری اپیرس پھر چینج نہیں ہوگی اس سین کے ساتھ ہی موی فینش ہو جاتی ہے تھانکس واجی